نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پی کے لیٹ کوچنگ میں اس ویڈیو میں ہا مت کریں گے آرمی کنٹریکٹ بیس برتی بارے میں آرمی نے کنٹریکٹ بیس پر کئی برتی نکال دیا ہے اس میں آپ کی نائن سی ڈیو ایک سو گیار ریجیمنٹ اور بریگیڈی ریجیمنٹ میں آپ کی برتی آئی ہوئی ہے آپ کی ہر سال کنٹریکٹ بیس کی برتی نکلتی ہے اس میں آپ کو رکھا جاتا ہے ایک سال یا دو سال تک آپ کو رکھا جاتا ہے کئی بار تو آپ کے کام کو دیکھ کر اس میں پکا بھی کر لیا جاتا ہے ایسے ہی برتی بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے یہاں ہی چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکیب کر دے ہمارے چینل پر آرمی آف لائن فارم سے جڑی ہر اپ ڈیٹ ملتی رہے گی دوستو سب سے پہلے برتی بات کریں تو آپ کی نائن کوپس ڈنٹل یولیٹ یولکینٹ میں آپ کی مرتی آئی ہوئی ہے اس برتی گلاس ڈیٹ اٹھائی ستمبر اس برتی گلاس ڈیٹ رہنے والی ہے اس میں آپ دیکھ ستے ہیں آپ کی اس میں لیڈی اٹنڈنٹ کی مرتی رہنے والی ہے اس میں کیول فیمیلی اپلائی کر سکتی ہے اس میں آپ کی ایج لیمٹ رہے گی 35 سے 50 پر صاحب کی اس میں ایج لیمٹ رہنے والی ہے اس میں کیول آپ کی ایک ایج لیمٹ رہنے والی ہے اس میں سیمپل دوستویں پاس آٹھون پاس اس میں اپلائی کر سکتی ہے اس میں کیول پیمیلی اپلائی کر سکتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو 28 ستمبر سے پہلے یہ فارم اس ایڈس پر بھیجنا ہوگا ہمارچل کانگڑا یولکینٹ کی یہ برتی رہنے والی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی کونٹریکٹ بیس کی برتی ہر سال آتی ہے ہر سال آپ کو یہ کونٹریکٹ بیس کی برتی دیکھنے کا ملتی ہے اس میں آپ کا سیلیکشن کی اول انٹریو بیس پر کرا دیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اکتوبر کو یولکینٹ میں انٹریو کرا دیا جائے گا 28 تنبر 20 вرتی کی رجیٹ رہنے والی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس میں ایک سال تک رہنے والی ہے کونٹریکٹ بیس کی 12 برتی رہنے والی ہے اس میں وکینسی کو بڑایا بھی جا سکتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ڈکومنٹ کی بات کری تو آپ کو دسویں بھارویں ادھار کارڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹ ہے دو پاسپورٹ سے ایک فورٹو آپ کو کریکٹر سٹی گیٹ ایکسپرینس سٹی گیٹ ہے تو آپ لگا سکتی ہو اور آپ کا ایک اکتوبر کا کو سینٹر پر ریپرٹ کرنی ہوگی اس میں آپ کا کیول انٹریو بیس پر ہی سیلیکشن کرائے جاتا ہے جتنی بھی آپ کی کونٹریکٹ بیس کی برتی نکلتی ہے ان میں آپ کا سیلیکشن کیول انٹریو بیس پر کروا دیا جاتا ہے اس میں کیولپی میلی اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد دوسری وکنسی کی بات کریں تو آپ کی دوسری وکنسی ایک سو گیارہ ریجیمنٹ ہوسی آرپور رہنے والی ہیں اس برتی گلاس ڈیٹ پانچ اکتوبر اس برتی کی داس ڈیٹ رہنے والی ہے اس میں آپ دیکھ ستی ہے آپ کی روکیٹ ریجیمنٹ ہوسی آرپور میں یہ ہے مرتی رہنے والی ہے اس میں کللک وچمن اکاؤنٹ اور بیلنگ کللک کے بدوں پر یہ برتی رہنے والی ہے اس میں آپ کی کئی وکنسی آئی ہوئی ہے سب سے پہلے وکنسی کی بات کریں تو آپ کی واتسمن میں تین وکنسی رہنے والی ہے ایج لیمیٹ آئی گی آپ کی اٹھا سے پچھپن ورس آپ کی ایج لیمیٹ رہنے والی ہے اس میں سیمپل دسویں پاس اپلائی کر سکتے ہیں آل انڈیا سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کی ساتھ وکنسی بیلنگ کللک میں رہنے والی ہے اس میں بھی آپ کا ٹاپھانگٹ Woah horse رہے گی اس میں دشویں پاس ساتھ میں آپ کو کمپورٹر کی رینی چاہیے اس کے بعد آپ پر ڈیویزن کرلک میں آپ کی یہ ایک کینسی رہنے والی ہے اس میں دشویں پاس ساتھ میں آپ کو ٹائپنگ بھی آنی چاہیے اس کے بعد اکاونٹ ایٹر میں آپ کی پاس اس میں آپ دیکھ دیگتے ہو کمپورٹر اکاونٹ کا آپ کو جنسی رینی چاہیے اس میں ایکسپرینس کو اور ایکسٹریشمن کو سب سے پہلے پرپینس دی جائے گی اس کے بعد سائق منیجر میں آپ کی ایک کینسی رہنے والی ہے اس میں بارویں پاس یا ریٹائر جیسیو ہونا چاہیے دوستہ اس میں سب سے پہلے ایک سریس مین کو پرفینس دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کو نورمل بچوں کو پرفینس دی جاتی ہے کئی بار ان میں ایک سریس مین نہیں پاتے تو سیمپل بچے جو شیولین ہیں ان کو پرفینس دی جاتی ہے اس لئے آپ ان برتی میں بھی اپلائی کر سکتے ہو کونٹیکٹ بیس کی برتی آپ کی حرصہ نکلتی ہے اس میں آپ دیکھ ستے آپ کو اس میں ایک سال تک رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں کیول آپ کا انٹریو بیس پر ہی سیلیکشن کرا دیا جائے گا اس میں آپ دیکھ ستے آپ کو اس میں پانچ اکتوبر سے پہلے آپ کو اس ایڈرس پر آپ کو یہ پھرم بیج نہ ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو پانچ اکتوبر اس برتی کی لاش ڈیٹ رہنے والی ہے اس میں کیول آپ کا انٹریو بیس پر ہی سیلیکشن کرا دیا جائے گا اور اس میں ڈوکومنٹ کی بات کرے تو دسویں کمپورٹ ریول سٹی گیٹ ایکسپرینس ہے تو آپ لگا سکتے ہو یعنی کوئی ایکسپرینس میں نے تو اس کو اس کا پرمن پتر دینا ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کیول ریٹن ایکزام نہیں کرائے جائے گا کیول آپ کا اس میں انٹریویس پر ہی سیلیکشن کرا دیا جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کئی آپ کی جو بھی بڑھتی آتی ہے کئی بڑھتیوں میں تو آپ کا پیپر بھی کرائے جاتا ہے لیکن کئی جگہیں تو آپ کا انٹریویس پر بھی سیلیکشن کرا دیا جاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں انہوں ہی بچوں کا سیلیکشن کیا جائے گا جو بچے سوٹ لیشٹ کیے جائے گے اس میں آپ کا انٹریو اور ایکزام بھی لیا جا سکتا ہے یا ان کے سینٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو جبکہ فورم زیادہ پھونچے تو آپ پہ ایک جام اور انٹریو دونوں ساتھ میں لے لیا جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے ایسا ہی لکھا ہوئے کہ کے والے چورٹ لیسٹ اوہ دیکھو ہی لکھی تھی ساکستار کے لیے سوچیت کیا جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو اس کے فارم کی پیڈی پچے تو آپ اس ویب سیٹ پر جا کر بھی اس کے فارم کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہو آپ کو بھی اس روپے میں یہ فارم خریدنا پڑے گا تو بھی آپ کو یہ فارم ملے گا یا پھر آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو زوین کر سکتے ہو یعنی ہمیں اس کا فارم ملے تو ہم ٹیلیگرام گروپ پر اس کی پیڈیا پر ڈال دیں گے روکیٹ ریجیمنٹ خوشیارپور کی ہی بٹی رہنے والی ہے 111 ریجیمنٹ خوشیارپور کی ہی بٹی رہنے والی ہے سیمپل دس ویمپاس واشمن میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ کا ریٹن ایکزام اور انٹرویو بیس پر ہی سیلیکشن کروا دیا جائے گا واشمن میں آپ کی تین وکنسی رہنے والی ہے فیمیل UDC کر رہا کے اکاونٹر میں فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور جو اوپر آپ کی وکنسی ہوئی تھی نو سی ڈیو میں آپ کی کیول فیمیلی اپلائی کر سکتی ہیں اس کے پہلے ہم نے ایک اور آپ کو مرتی بتائی تھی جو آپ کی کونٹیکٹ بیس پر مرتی تھی اس میں آپ دیکھ ساتھی ہو اس کے پہلے ہم نے بھی اس میں مٹیس کی دو کنسی امٹیس میں دس منز پاس اپلائی کر سکتے ہیں اور بلینگ کرڑک میں دس منز ساتھ میں آپ کو کمپورٹر کی نولیج ہو نیچ ہے اور کرڑک میں پلس ٹور پاس ساتھ میں آپ کو اکاؤنٹ اور کمپورٹر کی نولیجوں نیچی ہے سانجاپور یوپی کی آپ کی یہ برتی رہنے والی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ٹوٹل تین اوکنسی آئی ہوئی ہے تین اوکنسی آپ کی کونٹیکٹ بیس پر رہنے والی ہے 111 ریجیمنٹ 116 سارٹن پینٹری میریٹر سانجاپور اور اس کے بعد آپ کی نو سی ڈیو یونیٹ آپ کی یہ آپ کی کونٹیکٹ بیس کی برتی رہنے والی ہے آپ کی کونٹیکٹ بیس کی برتی ہر سال آتی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کونٹیکٹ بیس کی برتی پر بھی ٹرائی کر سکتے ہو اس میں آپ کو ایک سال تک رکھا جاتا ہے سلیو آپ کو کمی دی جاتی ہے دس جار یا بارہ جار آپ کو سلیو دی جاتی ہے ایک سال تک ان میں رکھا جاتا ہے وہ آپ کے کام پر نربت کرتے ہیں آپ کو ادھیک سے ادھیک دو سال یا تین سال تک رکھ سکتے ہیں کئی بار ان میں پرمنٹ بھی کر لیا جاتا ہے وہ آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں آپ دیکھ ستی ہو یول کینٹ والی آپ کی کیمیل فیمیلی ہے اس میں کیول اپلائی کر سکتی ہے اس میں میل اپلائی نہیں کر سکتے نئے سیڈیوں میں کیول فیمیلی اپلائی کر سکتی ہے آپ ایک سو گیارہ روکیٹ ریجیمنٹ اور ہوسیارپور اور بیڈیر شانجاپور والی میں آپ اپلائی کر سکتے ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کونٹریکٹ بیس کی یہ برٹی رہنے والی ہے اس کا ریجیلٹ بھی آپ کو ساتھ ہی ساتھ دے دیا جاتا ہے کئی برٹیوں میں کیول آپ کے انٹریوی کر رہے جاتا ہے اور کئیوں میں آپ کے دیگر سنکھے ہونے کے قانے آپ کا ایکزام بھی لے لیا جاتا ہے اگر آپ کے فارم زیادہ پونتے تو آپ کا ایکزام اور انٹریوی ساتھ میں لے لیا جائے گا اور آپ کا ایک دن میں ہی ریجیلٹ آپ کو ڈیکلیر کر کے متع دے جائے گا کونٹریکٹ بیس کی یہ برٹی رہنے والی ہے روکیٹ ریجیمنٹ اور ایکزام سرسٹ انپنٹری ساتھ جبور آپ کی یہ برٹی رہنے والی ہے اس میں آپ دیکھ ستی ہو اگر آپ کو اس کی پیڈیو چاہیے تو آپ ہمیں اٹھالی گرام گروپ پہ جوئن کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو اس کی پیڈیو مل جائے گی اٹھالی گرام گروپ کا لینک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا یہاں آپ کو اس کی پیٹی سی لیٹیڈ ہیں کچھ بیسار ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھے لگے تو شیئر جو کریں جائے ہن